سر اترکھن کی بات کہے تو نا ہے جس نے انہوں نے کہا کہ لوگ زیادہ راشن لینے کے لیے زیادہ بچے پیادے کیوں نہیں کیا دیکھیں لگاتار بیانوں کو تو نہیں میں کہہ رہا ہوں لگاتار مورختاؤں کو لے کے وہ چرچہ میں بنے ہوئے اور ایسے مورختہ پونڈ بیان دینا مجھے لگتا ہے کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ان کے سارے نیتاؤں کو آپ دیکھ لیجئے گرراز سنگھ سے لے کے ساکشی مہاراست سے لے کے کتنے نام میں گنا ہوں ان کا ایک ہی کام ہے ایسے اٹھ پٹانگ بیان دے کر چرچہ میں آنا اب وہ جب مکہ منتری بنے تو اترکھنڈ کی جنتہ کو امید تھی کہ روجگار کیسے دیں گے بتائیں گے مکہ منتری جی بیاپار کیسے آگے بڑھائیں گے یہ بتائیں گے مکہ منتری جی اسپتال اور سکول کیسے بنائیں گے یہ بتائیں گے مکہ منتری جی وہ تو پہلے دن سے ہی فٹی جینس دیکھ رہے ہیں تو فٹی سوچ فٹی ویچار کے لوگ اگر مکہ منتری کے پت پر بیٹھیں گے تو وہ فٹی جینس ہی دیکھیں گے اور بچے پیدا کرنے کے بارے میں بیس بچے پچاس بچے سو بچے پیدا کر لو صرف راسن کے لیے اس کا مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں گریبی کا آپ مجاک اڑا رہے ہیں تو اس لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو اتراخند دیو بھومی کی جنتہ کے لیے ایسا نمونہ ہی مکہ منتری بنانے کے لیے ملا ہے یہ تو وہاں کے لوگوں کا بڑا اپمان ہے اور دیو بھومی کا اپمان ہے کہ ایسا ویکتی وہاں کا مکہ منتری ہے جو روج آنا ایسے اپمان جنک بیان دیتا ہے لوگوں کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے